موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم مستاز العلامہ حضرت علامہ عبد الحمید صدیقی صاحب دامت برکات و ملکت سیہ خطیب اسلام برادر عزیز مخلصی فلہ حضرت علامہ محمد اسجد صاحب زیدہ مجدہ پیکر اخلاص و محبت برادر عزیز محترم حکیم محمد اسجد صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ گلزار احمد صاحب اور دیگر معزز مشایخ و علماء کرام اور معظم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرفتہ کیا اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی اس عظیم الشان پرگرام کے نقاط پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم خطیب اسلام مجاہدہ لسنت حضرت علامہ کاری شہزاد احمد قادری صاحب زیدہ مجدو اور ان کے جملہ رفاقہ اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے حدیعہ تبریق و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی باک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں اپنے برادر عزیز محترم عبد الرعوف صاحب کے لئے بھی دعا گو ہوں دکھاریاں کے علاقے سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لائے مجوزہ انوان پر گفتگو کے لئے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلابد کرنے کے شرف حاصل کیا ہے ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توصل سے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ جب اس کا فضل ہو اور رحمت ہو تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے آج اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی آمد پہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہو تو یہ کہاں سے ثابت ہے تو وہ لوگ جو حضور کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں انہیں چاہیے یا تو یہ آیت یاد کر لیں یا اس کا ترجمہ یاد کر لیں یا اس کا مفہوم یاد کر لیں جب کوئی سوال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں بناتے ہو اور حضور کی آمد پہ خوشیوں کے جشن کیوں بناتے ہو پھر آپ اسے بتا سکیں کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب اس کا فضل ملے اور رحمت ہو تو پھر خوشی مناؤں اب ساتھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ جو خوش ہونا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے اس کا مقام کیا ہے کسی اور اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں خود اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا یہ خوشی منانا ہر اس شئے سے بہتر ہے جس کو جمع کر رہا ہے یہ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بات اپنے بندوں سے کرنا چاہتا ہے یعنی پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ جو میں نے الفاظ ترامت کی یہ بھی اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ کا ہے بات اللہ کی ہے اور کرنا کس سے چاہتا ہے اپنے بندوں سے یعنی بندے بھی اپنے اور بات بھی اپنی ہیں مگر اپنے بندوں سے اپنی بات وہ محبوب کے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا وہ فرماتا ہے قل میرے حبیب بات میری ہے مگر فرما آپ دے پیغام میرا ہے مگر پہنچا آپ دے قل کا معنی تو ہے فرما دی دیئے میرے حبیب کہہ دی دیئے میرے حبیب اور جو کہنا ہے وہ قل کے بعد ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل و رحمت ملت پھر خوشی منع تو بندے بھی اللہ کی اپنے اور بات بھی اس کی اپنی ہے مگر اپنی بات ڈائریکٹ اپنے بندوں سے خود نہیں کرتا اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے محبوب کو واسطہ بناتا ہے قل کا حکم دے کر آج لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ کہاں سے ثابت اور کوئی دلیل یاد رہے نہ رہے چاروں قل تو ہر شخص کو یاد ہوتے تو قل شریف تو سب کو یاد ہے سوائے ہمارے دو چار وزیروں کے باقی قل شریف تو سب کو آتی ہے پھر وہ دو چار وزیروں کو نہیں آتی ہے تو جبکہ پوچھے کہ حضور کا وسیلہ کہاں سے ثابت ہے تو آپ یہ دلیل یاد رکھیں اسے کہہ دیں بھی قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے وہیں وہیں سے حضور کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے کہ قل کے بعد کی بات خدا کی اور کرنا بندوں سے چاہتا ہے مگر دورینک تو خود اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا اپنے محبوب سے کہلواتا ہے کہ میرے حبیب بات میری ہے مگر فرما آپ دے پیغام میرا ہے مگر پہنچا آپ دے تاکہ لوگوں کو جو منصب نبوت ہے نا اس کی بلندی معلوم ہو جائے جو پیغمبر کی آثارٹی ہے وہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے پیغمبر مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العزت نے خود حکم دیا قل کہہ کر فرمایا میرے حبیب میرے اور میری مخلوق کے درمیان وسیلہ بن جاؤ کل اللہ بتا رہا ہے کہ میں جب کاندر ہو کر محبوب کے وسیلے کے بغیر بندوں سے بات نہیں کرتا تو بندے مجبور ہو کر محبوب کے وسیلے کے بغیر مجھ تک کیسے آ سکتے ہیں اس کی قدرت میں ہے کہ نہیں کہ ہر ایک سے ڈاریکٹ بات کریں اس کی قدرت میں ہے وہ ہر شہر میں قادر ہے لیکن وہ بات نہیں کرتا ڈاریکٹ ہر ایک کے ساتھ کیوں نہیں کرتا فرمایا میری قدرت میں تو ہے لیکن میرا یہ قانون نہیں ہے ایک ہوتا ہے اللہ کا قانون ایک ہوتا ہے اللہ کی قدرت اس کا قانون کیا ہے کہ اختلاط زوجین سے آگے نسل چلتی ہے میاں بیوی کے ملاب سے آگے نسل چلتی ہے یہ اس کا قانون ہے مگر فرمایا میری طاقت ہے کہ میں ڈاریکٹ ہر ایک سے بات کر سکتا ہوں مگر تمہاری طاقت نہیں کہ میری سنزک ہو مگر میرا قانون یہ نہیں ہے کہ میں ڈاریکٹ ہر ایک سے تمہارے ساتھ بات کروں تو مولا قانون کیا ہے فرمایا قانون یہ بنایا ہے جس کو جو دینا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے دینا ہے جس کو جو کچھ ہتا کرنا ہے بویار کے وسیلے سے کرنا ہے بتائیں ہمیں ایمان کس کے وسیلے سے ملا ہے ہمیں قرآن کس کے وسیلے سے ملا ہے ہمیں نظام زندگی کس کے وسیلے سے ملا ہے ہمیں شعور بندگی کس کے وسیلے سے ملا ہے سب کچھ حضور کے وسیلے سے قرآن پانک میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب دے کر میں نے تم پہ احسان کیا ہے وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالِمْ مُبِينَ اس کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے یہ توجہ طلب بات ہے میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے جب تک محبوب نہیں آیا تھا تم گمراہ تھے اب مجھے بتائیے ہدایت کون دیتا ہے بولیے اللہ رب کو عزت فرما رہا ہے کہ میرے محبوب اور حبیب کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے تو جو ہدایت دیتا ہے وہ تھا کے نہیں تھا بولیے ہدایت اللہ دیتا ہے چلو حضور نہیں تھے خدا تو تھا نا تو پھر خدا نے گمراہوں کو ہدایت کیوں نہیں دی گمراہ بھی تھے قرآن کہتا ہے اور خدا بھی تھا مگر ہدایت نہیں دی اتنے گمراہ تھے کہ گھر خدا کا تھا مگر پوجہ بتوں کی ہو رہی تھے اس حبیب کے آنے سے پہلے اتنے گمراہ تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں وراثت کی طرح بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھے اتنے گمراہ تھے اس محبوب کے آنے سے پہلے ننگی عورتیں قعبے کا تواف کرتی تھے اتنے گمراہ تھے زندہ بچیاں درگور ہو رہی تھیں اتنے مستبد اور ظالم تھے کہ زندہ جانور کے جسم کا گوشت کاٹ کر اوپر پٹی بند دیتے تھے سفر میں جاتے جتنے گوشت کی ضرورت ہوتی زندہ جانور کا اتنے گوشت کاٹ کے پکا لے اوپر پٹی بند دیتے ہیں اگلے پڑاؤں میں پھر گوشت کاٹتے ہیں زندہ جانور کا تب تک کاٹتے رہتے ہیں جب تک وہ مر نہ جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو تازہ گوشت کھاتے ہیں اتنے گوبرات مربانی مربت رحم سے کوسوں دور اتنے گوبرات تو سوال یہ ہے جب حادی بھی موجود تھا ہدایت دینے والا گمراہ بھی دے اس نے ہدایت کیوں نہیں دی اللہ رب العزق بتا رہا ہے میں دے سکتا ہوں مگر میرا یہ قانون نہیں ہے تو مولا قانون کیا ہے فرما جس کو دیتا ہوں وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دیتا ہوں میں یار کے واسطے کے بغیر تو ہدایت بھی نہیں دیتا اور کیا لوگے اس کے وسیلے کے بغیر میں معبوب کے واسطے کے بغیر اپنی معرفت نہیں دیتا اور کیا لوگے معبوب کے وسیلے کے بغیر کیونکہ ایک طبقہ ہے سبھی پیدا ہو چکا ہے کہتا ہے مجھے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں امام الانبیاء کے غلاموں آپ جب چھت پہ چڑھتے ہیں تو کس کے وسیلے سے چڑھتے ہیں سیڑی کے وسیلے سے چڑھتے ہیں اب بلندی پہ جانے کے لیے تو وسیلے کی ضرورت پستی میں آنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں کوئی کہہ سکتا ہے بچھت پہ تو چلو وسیلے کی ضرورت تھی سیڑی سے چڑھے مگر نیچے اترنے کے لیے تو ضرورت نہیں ہے میں اوپر سے چھلانگ مارے گا چھت سے چھلانگ مارے گا تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بلندی پر جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت پستی میں اترنے کے لیے نہیں ہے تو جو کہے نا وسیلے کا منکر ہو پس ہم جو اوپر نہیں جا رہا بعد وقت نیچے جا رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جس کو جو دینا ہے وہ اپنے حبیب کے وسیلے سے دینا ہے ہمیں ہر شئے حضور کے واسطے سے ملی ہے بلکہ ہمیں تو اپنا وجود بھی حضور کے واسطے سے ملی ہے یعنی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آنپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے تو آپ سنتے رہتے ہیں نا علماء سے تو میں کہتا ہوں کہ اگر حضور کی آمد پر خوشی نہیں منانی تو پھر کس خوشی کا حق ہے کہ اسے منایا جائے کیونکہ ساری خوشیاں بنی حضور کے صدقے میں ہیں کوئی خوشی نہ ہوتی اگر حضور نہ ہوتے ہیں تو تاجدار کائنات کے توصل سے تو خوشیاں ملی ہیں آج ماؤں کو خوش ہونا چاہیے ربی الول میں ماؤں کو خوشی منانی چاہیے کہ وہ آ گیا ہے نبی اس مہینے میں کہ جس نے منڈی میں بھگنے والی ماؤں کا مقام بتایا کہ خدا کی جنت اٹھا کر ماؤں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے آج مزدوروں کو خوشی منانی چاہیے مزدوروں یہ ربی الول کا مہینہ ماؤں کی خوشی منانے کا مہینہ ہے کہ انہیں بلند کرنے والا آیا ہے یہ مزدوروں کی خوشی کا مہینہ ہے کہ انہیں بلند کرنے والا آیا ہے کہ تاجدار کائنات نے ایک مزدور کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے تھے تو ہاتھ چوم لیا تھا اور فرمایا تو حلال رزق کمانے والا بھی رب کا حبیب ہوتا ہے جس نے گرتوں کو اٹھایا جس نے پستوں کو بلند کیا آج سب کی خوشی کا موسم اور مہینہ گیا کہ ہر کوئی خوشی منائے تو امام الربیاء کے غلاموں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤں بعض لوگوں نے یہ کنسپٹ دے رکھا ہے کہ اسلام میں خوشی کا کوئی تصوری نہیں انہوں نے اسلام کو ہوا بنا کے پیش کیا اسلام کوئی بلا ہے اگر تم صحیح مسلمان ہوگے تو تمہاری خوشیوں کا گلہ گھوٹ کے رکھ دیکھا اسلام تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ایک مکمل ضابط ہے جس طرح اس کو دین فطرت اسی لیے کہتے ہیں یہ انسانی نیچر اور فطرت کا لحاظ رکھتا ہے اور جس طرح اس نے لحاظ رکھا ہے کوئی اور نہیں رکھ سکا دیکھو نا انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو چاہتا ہے کہ خوشی کا اظہار ہو آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی ایک نعمت اولاد اللہ کی نعمت تو پھر اس نعمت پر انسان چاہتا ہے کہ میں خوشی کا اظہار کروں تو تاجدار کائنات نے کیا کیا اس انام کے ملنے پر عقیقہ اپنی سنت بنا دیا عقیقہ آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے نا عقیقوں پہ جاتے ہیں عقیقوں پہ کیا ہوتا ہے بکر زبا ہوتے ہیں بیٹا ہو تو دو بیٹی ہو تو ایک بکر زبا ہوتے ہیں ہانڈی تیار ہوتی ہے سالن پکتا ہے مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے برادری اور دوست بلائے جاتی ہے اور سب نئے نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں جس گھر میں عقیقہ ہونا ہو اس گھر میں اگر پیٹ اتر ہے تو پیٹ ہو جاتے ہیں نئے پیٹ ہو جاتے ہیں نئی چادرے بچھا دیتے ہیں ایک خوشی اور جشن کا سماع ہوتا ہے کیوں اللہ نے نعمت دی ہے اس پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کوئی فتوہ لگتا ہے امام الانبیاء کے علاموں یہ جو بڑے بڑے میلاد کے منکر ہیں نا ان کے بچوں کے ولی میں دیکھیں اس میں بکرے کا گوشت بھی پکتا ہے اس میں زردہ بھی بنتا ہے پلاو بھی بنتا ہے گرمیاں ہو تو ساتھ کوک بھی چلتی ہے سیون اپ بھی چلتی ہے سردیاں ہو تو گرین ٹی بھی چلتی ہے تو آپ بھی پوچھا کرو نا بھئی اقیقے میں تو صرف گوشت نبی کی سنت ہے یہ سیون اپ کس کی سنت یہ گرین ٹی کس کی سنت یہ زردہ اور پلاو اور بریانی کس کی سنت ہے اور میلاد پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ رہیے کس کی سنت اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیں گے کہیں گے جی بچے کی خوشی کا موقع ہے اسلام نے پر پابندی تو نہیں لگائی ہے یہ جو میلاد کے منکر ہے نا جواب پر یہی دیتے ہیں دیکھو نا بچے کی خوشی کا موقع ہے اسلام نے کوئی منع تو نہیں کیا اور بعد بعد اور تیرا بیٹا پیدا ہو تو اسلام منع نہ کرے آملہ کا لال پیدا ہو جس کے سبب سے بچے ملے ہیں تو پھر شرکت منع کر دے کر دے جو نہ ہوتا نہ بیٹیاں پیدا ہوتی نہ بیٹے پیدا ہوتی جو نہ ہوتا تو نہ ماں باپ ہوتے نہ اولاد آدم ہوتی نہ خود آدم ہوتے تو جس کے سبب سے یہ خوشییں ملی ہیں اس کی آمد کا دن آئے تو مو بس اور کے بیٹھ جائیں آپ سنی جو ہے نا وہ سن ہو کے رہتے ہیں آپ کو اگر اپنا مسلک اس کی پہچان ہو جائے تو کسی ماہی کے لال کی جررت نہیں کہ آپ پر املی اٹھا سکے ہیں اتراز اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے مسلک کا علم نہیں ہے آپ علماء کے قریب نہیں رہتے ہیں اہل علم سے پوچھتے نہیں ہیں بچوں کو لگاتے نہیں ہیں دینی تعلیم کی طرح دیکھو نا یہ اسلام نے ہی گا نا کہ اولاد بیٹا خوشی کا سبب بنتا ہے تو فرما اس خوشی کے اظہار کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ اپنی سنت بنا دی چونکہ نیچر کے ساتھ تعلق ہے خوشی کا اور غم کا پھر یہی بیٹا یہی بچہ جس کا عقیقہ ہوا ہے جب یہ جوان ہوگا اور شادی کے لائق ہوگا عبداللہ بنا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی زندگی میں دیکھوں بچے کو دولہ بنتا تو دولہ بنا پھر اللہ نے ایک انعام کیا پھر ایک خوشی کا موقع تھا یہ خوشی پھر اظہار چاہتی تھا تو شادی پر ولیمہ میرے نبی نے اپنی سنت بنا دیا تو ولیمہ پر بھی سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس پر تو کوئی فتوہ نہیں لگتا بھئی یہ ولیمہ میں یہ اتنی چیزیں کیوں آگئی ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے ایک خوشی کا موقع ہے خوشی اظہار چاہتی ہے تو اسلام میں خوشی کا تصور ہے کہ نہیں ہے بولی یہ جب نکاح ہوتا ہے تو سنت تو یہ ہے کہ چھوارے بانٹے جاتے ہیں اب تو بٹھائیاں آ جاتی ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں مگر سنت یہ ہے کہ چھوارے بانٹے جائیں چھوارے تقسیم کیا جائیں خجور کیوں نہیں دی اس لیے کہ خجور کا ذائقہ اتنا دیر تک موں میں نہیں رہتا جتنی دیر تک چھوارے کا رہتا ہے سمجھ رہے؟ چھوارہ عرب کی ایک ٹافی سمجھ لے ایک چاکلیٹ ہے چھوارہ فرمایا امام الانبیاء کا طریقہ یہ شریعت کا مدال نکاح ہو جائے تو چھوارے بانٹو کہ رب نے انعام کیا کہ دو خاندان مل گئے مرد کو زندگی بھر کے لیے ساتھی ملا عورت کی شکل میں عورت کو سرتاج ملا مرد کی شکل میں دو کا ملاب ہو رہا ہے مو مٹھے کرواؤ خوشی کا موقع ہے اور دب بیوی کو خاند ملا اور خاند کو بیوی ملی تو اس وقت تو مو مٹھے کراؤ تو اس وقت کیوں نہ کراؤ جب امت کو نبی ملا گناہگاروں کو شفیق کا کرم ملا اور بندوں کو خدا کا حبیب ملا اس پر مو مٹھے نہ کراؤ دیکھو نا یہ تو عقل میں آنے والی بات مو مٹھے دیکھو نا چوارے تو دولے کو کھانے چاہیے تھے وہ نہیں کھارا برات چوارے کھا رہی ہے کیوں کھا رہی ہے اس لیے کہ آج خوشی کا موقع ان سب کا مو مٹھا کروا امام الانبیاء کے علاموں اب ہم تو کراتے ہیں نا مو مٹھے اپنی توفیق کے مطابق جب اس کے اپنے حبیب کا ملا دو رہا تھا تو اللہ نے مو مٹھے کرائے اپنی شان کے مطابق اب سننا غور سے وہ مو مٹھے کیسے کراتا ہے اس کے حبیب کا ملا دونے لگا حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا طبیعت پہ گھوراہٹ سیتاری ہوئی فرماتی ہیں کہ اچانک غیب سے شرمت کا پیالہ سامنے آگیا یہ لوگ پوچھتے ہیں شرمت کی سبیلہ لگاتے ہو میلاد کی خوشی میں یہ کہاں سے ثابت ہے مو مٹھے کراتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے تو یہ یاد رکھنا یہ یہاں سے ثابت ہے جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ اس کو مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولانا حیر علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا مریض دیکھو اور حکیم دیکھو مریضان دیوبند کے حکیم الامت انہوں نے بھی لکھا ہے محدث ابن جوزی نے لکھا ہے شاہ عبدالحق محدث مشیخ محدث نے لکھا ہے علامہ سیوتی نے لکھا ہے بہت سے صیرت نگاروں نے لکھا ہے حضرت آمینہ فرما رہی ہے حضور کی امی جان کہ جب میرے بیٹے کے میلاد کا وقت آیا ولادت کا وقت آیا طبیعت پہ گھبراہ رسی تاری اچانک غیب سے شربت کا پیالہ آ گیا فرماتی ہیں وہ میں نے بکڑ لیا فشربت کلہ میں نے پینا شروع کیا اور سارے پی گئی فشربت کلہ اور ہوا کیا فتاب قلوی فرماتی ہیں فتاب قلوی اس کے پیتے ہی دل خوش ہو گیا دل بھر گیا سرور کے ساتھ وہ پیتے ہی اس سے پہلے کیا تھا آنے سے پہلے دل گھبرا رہا تھا جب وہ شربت پیا تو دل سکون میں آ گیا اور خوشی سے بھر گیا اسی لیے تو اس کو تبرک کہتے ہیں کہ یہ برکت دیتا ہے بیمار پیئے تو شفا پاتے ہیں غمزدہ پیئے تو غم دور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی جو شربت پیا ملاد نبی کے وقت بس پیتے ہی فتاب قلوی سینے میں تھنڈ پڑ گئی اور اب وہ بتا رہی ہے کہ وہ شربت کیسا تھا اب سننا غور سے اہلا من الاسل شہد سے میٹھا تھا وابیدو من اللبن دودھ سے سفید تھا وابردو من السلد برف سے ٹھنڈا تھا وَأَذْكَ رَایَةً مِنَ الْمِسْكُ مُشْكُ وَأَمْبَر سے زیادہ خوشبو دہرات حضرتِ آمِنہ فرماتی ہے کہ جو شربت میں نے پیا میلاد نبی کے وقت اس میں یہ چار خوبیاں تھی دودھ سے سفید تھا شہد سے میٹھا تھا برف سے ٹھنڈا تھا مُشْكُ وَأَمْبَر سے زیادہ خوشبو دارت اب مجھے بتائیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں آپ نے ایسا شربت کہیں دیکھا جس میں یہ چار خوبیاں کبھی پیا جس میں یہ چار خوبیاں میں تو اینڈ آف دی ورلڈ ناروے تک گیا ہوں اور یورپ میں پھرتا رہا ہوں اتنی ڈرکس کی ورائٹی ہے وہاں بندہ گن نہیں سکتا تو وہاں بھی ایسا شربت نہ کسی نے پیا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے چک یہ چار خوبیوں والا شربت تو یہ کہاں سے ملتا ہے جو میلات کے وقت حضور کی امی نے پیا تھا اب میں ایک روایت بیان کرنے لگاؤں آپ خود سمجھ جائیں گے یہ شربت کہاں سے آیا تھا غور سے سننا آپ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت فرما کے مدینہ پاک جا رہے تھے تو ساتھ کون تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے جو انبیاء اور مرسلین کے بعد حضور کی امت میں سب سے اونچائے وہ ہے ابو بکر صدیق یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد پوری کائنات میں جس سب سے افضل ہیں اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور جا کے صاف کی پوری غار اور پھر حضور کو عرض کی آقا اب تشریف لے آئے امام علم بیاء اندر تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں سونا چاہتا ہوں تھوڑی دیر ارام کرنا چاہتا ہوں عرض کی حضور یہاں تقیہ کوئی نہیں بستر کوئی نہیں میری جھولی حاضر تاجدار کائنات سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں نہ سر رکھ کے سو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو غار میں سرانخ تھے نہ صفائی کے دوران اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے انہیں بند کیا ہوا تھا اور ایک سرانخ رہ گیا تھا جس پر اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی تو سامپ آیا اس سرانخ کی طرف سے جس پر ایڑی تھی سدیق اکبر کے سامپ نے جب مو لگایا سدیق اکبر نے پاؤں اور دبا دیا اس کو صرف اپنے نہیں بیگانوں نے بھی لکھا ہے سامپ نے جو ہی مو رکھا انہوں نے دبا دیا اور پاؤں دبا دیا تو یہاں علماء نفسیات نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ یہ انسان کی نیچر کی بات ہے انسان کہیں چھپ کے بیٹھا ہو نا اور اس کے جسم سے کوئی چیز ٹچ کرے کوئی لگے جسم کے تو فطرتاً انسان آگے نہیں بڑھتا پیچھے اٹھتا ہے یہ انسان کی فطرت کی بات نیچر کی بات کہیں چھپ کے بیٹھا ہو جسم کو اچانک کچھ ہے لگے تو جسم پیچھے اٹھتا ہے یہ نیچر میں مگر وہاں کیا ہوا سامپ نے جو ہی مو لگایا انہوں نے ایڑی اور دبا دی تو حکم آئے اسلام لکھتے ہیں علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے پیچھے اٹھنا صدیق اکبر نے ایڑی اور دبا دی کیوں کہ محمد عربی کے عشق نے صدیق کی فطرت ہی بدل دی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ لانہ رسال لانہ رسال عزمت و شان مصطفی ان کی فطرت ہی بدل دی تھی انہوں نے پاؤں اور دبا دیا پھر سامپ نے وہی کیا جو اس کی نیچر ہے عشق نے وہی کیا جو اس کی فطرت بن چکی تھی پھر سامپ نے وہی کیا جو اس کی نیچر ہے اس نے ڈس لیا انہوں نے پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دی کہ یار کی نید خراب نہ ہو جائے سامپ سے ڈسوا لیا اس کا ڈنگ کھا لیا مگر پاؤں نہیں ہلنے دیا محبوب کی نید خراب نہ ہو جائے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے اور مقام سابا پر حضرت علی کی جولی میں حضور سو رہا تھا انہوں نے نماز قربان کر دی تھی کہ حضور کا ارام خراب نہ ہو جائے یہ صدیق علی سے بھی افضل کیوں ہیں کہ مقام سابا پر حضرت علی نے اپنی نماز قربان کی ہے زہر میں صدیق نے یار پہ جان قربان کی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ قربانیوں سے رتبے ملتے ہیں ان کا کردار ان کی صرف دیکھو یہی سبب ہے کہ تاج دار کائنات نے ایک بار جبرہیل امین سے پوچھاتا جبریل اگر اللہ رب العزت تجھ سے پوچھ لے تو ہے نوریوں کا سردار جبریل تو ہے فرشتوں کا سردار جبریل اگر اللہ پوچھ لے جبریل تجھے بشر بنا دیتے ہیں فرشتے سے بشر بنا دیتے ہیں کون سا بشر بننا پسند کرو گے تو صدیق اکبر نے عرض کی تھی میرے آقا تیری ظلفوں کی قسم میں تیرا یار صدیق اکبر بننا پسند کروں گا کیونکہ جس مجلس میں ابو بکر صدیقوں میں دیکھتا ہوں آپ کی نظریں اسی کے چہرے پہ لگی جاتی ہے تو تاجدار کائنات کے غلاموں انہوں نے ڈنگ کھائے مگر پاؤں کو حرکت نہیں ہونے تھی اب جب زیر چڑھا نا زیر کا اثر ہوا تو صدیق اکبر جبر کر کے بیٹھے تھے مگر آنکھ سے آنسو گرنے شروع ہو گیا اور آنسو گرہ حضور کے رخ انبر پہ اس پر کسی نے منظر کشی کیا وہ کہتا ہے آنسو گرہ یوں ان کے رخ مہتاب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر آنسو گرہ یوں ان کے آنسو گرہ یوں ان کے رخ مہتاب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر تاجدار کائنات کے چہرے اقدس پہ جب آنسو گرے آنکھ کھلی فرمایا ما یب کی کا یا ابا بکر اوہ میرے پیارے تجھے کس نے رولا دیا اوہ ابو بکر تجھے کس نے رولا دیا عرض کی آقا مجھے تو سانپ نے ڈس لیا تاجدار کائنات نے فرمایا کہاں ڈس آئے ایڑی دکھائی فرمایا میرے قریب کرو تاجدار کائنات نے لعب دہن اپنا تھوک مبارک جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا ہے غار میں صدیق کے پاؤں پہ لگ رہا ہے غار میں صدیق اکبر کے پاؤں پہ لگ رہا ہے خیبر میں حضرت علی کی آنکھوں میں لگ رہا ہے مقام دیکھو صدیق اکبر تاجدار کائنات کے غلاموں حضور نے فرمایا پاؤں کرو آپ نے لعب لگا دیا حضور صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا لعب پہلے لگا یہ درد پہلے کھینچ لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے درد سارے کھینچ لیا درد ختم ہو گئے اثر کیا ہوا پیانس لگ گئی صدیق اکبر کو عرض کی اتشن شدیدن یا رسول اللہ آقا مجھے پیانس بہت لگی امام الانبیاء نے فرمای اضحاب الہ صدر الغار غار کے درمیان چلے جاؤ سینے پہ جاؤ پانی پیلے صدیق اکبر آنکھیں بند کر کے چل پڑے یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ غار تو ساری میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی وہاں تو پانی نہیں ہے غار میں تو پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے یا رسول اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے خود ہی تو صاف کیتے نا ساری غار اب حضور فرما رہے جاؤ پانی پیلو غار کے سینے پہ چلے جاؤ درمیان چلے جاؤ یہ آنکھیں بند کر کے کیوں چل پڑے یہ پوچھا بھی نہیں آ کان وہاں تو چشمہ نہیں ہے پانی نہیں ہے میں غار صاف کر چکا ہوں نہیں صدیق اکبر جانتے تھے پانی نہیں تھا پہلے مگر اب رب کا حبیب کہتا ہے جاؤ پیو اب ہو نہیں سکتا خدا تقدیر بدل دے گا یار کی بات نہیں بدلے گا یہ اتھارٹی ہے نبی کی یہ پیغمبر کا مقام ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ پیغمبر کا مقام سمجھو اللہ فرماتا ہے محبوب کے غلام ہو میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ جب تمہیں یار کوئی بات کہتا جائے تو سوچنا نہیں کرنے لگ جایا کرو ادھر محبوب کہتا جائے ادھر کرنے والے بن جایا کرو ہم تمہیں محبوب کے حکم کے بعد سوچنے کی بھی اجازت اور مولت نہیں دیتا بس محبوب کہہ دے اقل قربان کونبہ پیش مصطفیٰ اقبال نے کہا ہے ساری اقلیں اٹھا کر حضور کے پہوں پہ قربان کر دنا لگ اللہ حب صدیق اکبر چل پڑے آقا نے فرمایا جب پانی پھیلو جب وہاں پہنچے تو وہاں چشمہ اُبل رات صدیق اکبر نے پانی پھیلیا جب پلٹ کے آئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر پانی پھیلیا جی آقا پھیلیا فرمایا میرے یار اب بتاؤ پانی کیسا تھا یہ پوچھنا ضروری تھا پیاس تو بجھ چکی تھی پانی تو پی چکے تھے مگر یہ کیوں پوچھا حضور نے بتاؤ پانی کیسا تھا اس لیے پوچھا کہ تو بتائے اور پھر میں بتاؤں گا اور دنیا کو تیرا مقام اور شان معلوم جائے پانی کیسا تھا صدیق اکبر نے عرض کی میرے آنکھا ایسا پانی تو زندگی میں کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا فرمایا کچھ تو بتاؤ کیسا تھا پانی عرض کی آنکھا احلا من الاصل شہد سے میٹھا تھا اب یدو من اللبن دودھ سے سوید تھا اب عرضو من الشال برف سے ٹھنڈا تھا اذکر آیا تم من المسک مشکو امبر سے زیادہ خوچبودار تھا وہی خوبیاں جو حضرت آمنہ بتا رہی ہیں میلاد کے شربت کی وہی خوبیاں صدیق اکبر بتا رہے ہیں غار والے پانی کی پا سمجھ آ رہی ہے عرض کی آقا میں نے ایسا زندگی میں کبھی پانی نہیں پیا کہ شہد سے میٹھا برف سے ٹھنڈا دودھ سے سوید مشکو امبر سے زیادہ خوچبودار امام الانبیاء مسکرائے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا اب جواب سننا ان کا عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو پوری غار اپنے ہاتھوں سے صاف کی تھی وہاں تو پانی نہیں تھا مجھے معلوم تھا اب یہ پانی آیا تھا غیب سے یہ کہاں سے آیا تھا یہ غیب کی خبر ہے غیب یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یہ تو غیب کی خبر ہے پانی پہلے تو نہیں تھا میں نے تو پوری غار صاف کی تھی اب یہ آیا تھا غیب سے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے واللہ آلم غیب کی خبر ہے اللہ غیب جانتا مگر صدیق اکبر کے لفظ میں دکھاتا ہوں واللہ ورسولہ آلم یا رسول اللہ یہ غیب کی خبر ہے غیب یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے مجھے کیا خبر پانی کہاں سے آیا مگر اتنا معلوم ہے شہد سے میٹھا تھا دودھ سے سفید تھا برف سے ٹھنڈا تھا مشکمبر سے زیادہ مہتر میں نے ایسا کبھی نہیں پیا اب حضور فرمانے لگے ابو بکر اب میں بتاتا ہوں پانی کہاں سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا عرش کی آقا کہاں سے آیا تھا فرمایے کہ اب تو میرے کہنے پہ چل پڑا نہ پانی نہیں تھا غار میں تو نے ساری صاف کی ہوئی تھی لیکن جب میرے کہنے پہ تو چل پڑا آنکھیں بد کر کے تو تیری اس آدھاں پر میرے رب کو اتنا بیار آیا اللہ نے کیا کیا ان اللہ تعالی امر الملک المؤکل بانہار الجنت انخرک نہرم من الجنت اللہ غار کہ جب تو چل پڑا اللہ نے جنت کے فرشتوں کہا فرشتوں سے کہا حکم دیا فرشتوں یار کے کہنے پہ اس کا یار چل پڑا ہے تم ایسا کرو ابھی وہاں ابو بکر نہ پہنچے تم کوسر کی ایک نہرغار تک پہلے لے جاؤ یا کبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا نحقی حق چاریار زندہ باد ان اللہ تعالی امر الملک المؤکل بانہار الجنت بانہار الجنت انخرک نہرم من الجنت الفردوں سے الہ صدر الغار جب تو میرے کہنے پہ چڑ پڑا اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی کرو حوض کوسر کی ایک برانچ پہنچا دو وہاں پہ ایک نہرغار تک لے جاؤ کہ ابو بکر پانی پینے چل پڑا تو ابو بکر یہ پانی جنت سے آیا تھا یہ بات سنی نا صدی کے اکبر وجد میں آ گئے تھے اور رونے لگ گئے اور عرض کی اول یا اند اللہ حاضح المنزلہ یا رسول اللہ آقا کہ تیرے قدموں سے لگ کر ابو کحافہ کا بیٹا ابو بکر اتنا اونچہ ہو گیا ہے کہ مجھے پیاس لگے تو جنت سے پانی آتے ہیں صدی کے اکبر نے عرض کیا آقا کیا میں اتنا اونچہ ہو گیا امام علمیہ مسکرائے فرمایا میرے یا ابو بکر وہ تیری شان کے سامنے تو یہ معمولی کیس ہے سمجھ رہے ہیں تیری عظمتوں کے سامنے پانی جنت سے آنا یہ تو معمولی بات سن تُو میرے رب کو اتنا پیارہ لگتا ہے وَاللَّذِي بَعْسَنِ بِلْحَقِ نَبِيَاں امام علمیہ نے فرمایا ابو بکر مجھے اُز ذات کی قسم کس نے مجھے نبی بنا کرنے گا سننا غور سے تُو میرے رب کو اتنا پیارہ لگتا ہے یہ پانی تو معمولی بات کہ اگر کئی بندہ ستر نبیوں کے برابر نیفیوں پناہ لے مگر سننے میں تیرہ بو حضور امنی اس کے جنت حرم کر دی ہے آلائے تکبیر آلائے رسالت آلائے رسالت عظمتوں شاہ مصطفی عظمتوں شاہ صدیق اکبر آلائے تحقیر آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی سمجھائیں اب بنا چاہتا پانی کون سے آیا اب بتاؤں پانی کون سے آیا یہ سمجھ آیا چونکی ہے کون سے وہی خوبیاں جو اس پانی میں ہے جو جنت سے آیا صدیق اکبر وہی خوبیاں اس میں ہیں جو حضرت آمدہ کو میلادِ مصطفی کے مقب پلائے جا رہا ہے تو بتائیے وہ جنت سے پانی میلاد کے موقع پہ کس نے بھیجا تھا اللہ نے بھیجا تھا اللہ نے بھیجا تھا کیوں بھیجا تھا اس کا علم ہر زمانے پہ محیط ہے یہ پریزنٹ اور پانسٹ اور فیوچر ٹینسز یہ ہمارے لئے ہیں یہ حال ہے یہ ماضی ہے یہ مستقبل ہے یہ جتنے زمانے ہمارے لئے اس کے لئے ہر شئے حال ہے اللہ کے لئے کوئی شئے ماضی نہیں بنتی نہ کوئی فیوچر ہوتا ہے اس کے علم کے سامنے ہر شئے حال اس کا علم ہر شئے کو محیط تو جنت سے میلاد پر پانی کیوں اس نے بھیجا تھا چربت کیوں بھیجا تھا میرے رب کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا یار کے غلام یار کے میلاد کی خجی میں سب ہی لگائیں گے شربت پلائیں گے موں میٹھے کرائیں گے اور لوگ کہیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے فرمایا میں بتا دیتا ہوں کہ میلاد پر موں میٹے کرانا شرک و بیدت نہیں اللہ کی اپنی سنت فرمایا یار کے میلاد کا پہلا شربت میں پلاتا ہوں اور پلاتا بھی اسے جس کے گھر میلاد والا آیا ہے حضرتِ آمنہ کو پہلا شربت پلائے گیا حضور کے میلاد کو اللہ نے اس کو اپنی سنت بنا دیا اچھا عجید بات یہ دیکھئے کہ یہ ہے وہ ماں خوشبخت جس نے جنم دیا ہے اللہ انہیں موں میٹھے کروارا ہے شربت پلارا ہے اور وہ جو دائیاں آ رہی تھی ان میں ایک دائی تھی حضرتِ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی اب ان کا مقدر کہ انہیں حضور مل گئے لیکن حضرتِ حلیمہ کیا فرماتی ہے فرماتی ہے جب میں نے تیاری کی کہ دائیاں جا رہی ہیں مکہ کی طرف اور میں بھی جاؤں اور کوئی بچہ لے لوں گود میں کہتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا وہ میرے سونے کا وقت بھی نہیں تھا مگر مجھ پہ نیم تاری ہو گئی تیاری کر چکی مدینہ مکہ جانے کے لیے کہ بچے لے ہوں تو مجھ پر نیم تاری ہو گئی حضرتِ حلیمہ فرماتی ہے بس نیم تاری ہونے کی دیر تھی میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا میں نے خواب دیکھا جنت میں ہوں اور پھلوں سے لدی ہوئی خجورے حد نظر تک باغ وہ خجورے بارش کی طرح میری جولی میں گریں خواب میں کہ میری جولی بھر گئی خواب میں میں دیکھ رہی ہوں میں جنت میں ہوں خجوروں سے میری جولی بھر گئی یہ اشارہ تھا حلیمہ تیری جولی اب بھرنے والی ہے حضرتِ حلیمہ فرماتی ہے خواب میں وہ خجورے میں نے کچھ اٹھا کے کھائیں کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب میری آنکھ کھولی تو میرا پیٹ بھر چکا تھا اور خجوروں کی مٹھاس میرے موں میں موجود تھی بات یہاں خطر نہیں ہوتی ہے حضرتِ حلیمہ فرماتی ہے میں آئی مکہ میں راستے میں پانی پیتی رہی پیاس لگی مگر مٹھاس موں سے نہیں گئی میں مکہ میں پہنچی میں نے کھانا بھی کھایا مگر خجوروں کی مٹھاس موں سے نہیں گئی میں نے حضرتِ آمینہ سے رب کا حبیب لیا پلٹ کے گئی مکہ میں میں نے آبِ زمزم پیا تھا مگر مٹھاس موں سے نہیں گئی تین چار سال رب کا حبیب میرے گھر میں رہا تین چار سال تک خجوروں کی مٹھاس میرے موں میں رہی یہ حضرتِ حلیمہ بتا رہی ہے فرماتی ہیں پوچھا گیا پھر وہ مٹھاس کب ختم ہوئی فرمائے جس دن میں آمنہ کی آمانت واپس دینے گئی جو ہی میرے آتھوں سے رب کا حبیب نکلا مٹھاس ختم ہو گئی یہ اشارہ تھا حلیمہ یہ مو مٹھا تو یار کی خوشی میں کرایا تھا یہ مو مٹھا تو یار کے لیے کرایا اب یار گیا تو اب ہلاوتیں گئیں اب یار گیا تو اب مٹھاس گئیں اب یار گیا تو اب شیرنی گئیں تو تائیدارِ کائنات کے غلاموں وہ جو خام میں اللہ نے خجوریں کھلائیں اور چار سال تک مو مٹھا رکھا تو کیوں اس لیے وہ جانتا تھا محبوب کے غلام محبوب کے ملاد کی خوشی میں لڈو بانٹیں گے مٹھائیاں بانٹیں گے مو مٹھے کرائیں گے فرمائے اس کی پیل بھی میں کرتا ہوں یہ مو مٹھے کرانا اور شربت بلانا یہ شرک و بدت نہیں اللہ کی اپنی سنت ایک بزرگ فرماتے ہیں اولیاء اکرام میں سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی تو میں قدموں پہ گیرا ہوں اور میں نے عرض کی میرے آقا آپ نے بڑا کرم فرما دیا مگر مجھے ایک الجنس ہی رہتی ہے ایک ٹینشن اس کا تو جواب دے دیں ایک سوال ہے ٹینشن بنا ہوا یا رسول اللہ اور وہ سوال یہ ہے کہ لوگ آپ کے میلاد کی خوشی میں صدق و خیرات کرتے ہیں غریبوں میں کپڑے بانٹتے ہیں نیاز پکا کے بانٹتے ہیں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ان کے بارے میں آپ کا رییکشن کیا ہوتا ہے ربد عمل کیا ہوتا ہے ان کے اس عمل سے آپ ناراض ہوتے یا راضی ہوتے ہیں یہ جو لوگ کرتے ہیں اتنا کئے وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم خواب میں حضور نے دو لفظوں میں مجھے جواب دیا اور سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہو دو وہ لفظ کیا تھے تاہیدار کائنات نے فرمایا فرمایا خود بھی سن اور آگے بتا دینا میری امت سیدھی سی بات من فرحہ بنا فرحہ بہی من فرحہ بنا فرحہ بہی کہ جو میرا امتی میری آمد پر خوش ہوتا ہے میں اپنے اس غلام سے خوش رہتا ہوں اس لئے گھر گھر تاہیدار کائنات کی آمد کے جسن مناؤ گھروں کو سجاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لئے ابھی سے اعتمام شروع کرتو کپڑے سے لواو خوش بو خریدو اور بارہ ربیل اول سے پہلے اپنے آپ کو مکمل تیار کرلو کہ تاہیدار کائنات کے جسن میلاد میں ہم نے شریک ہونا ہے یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے حضرت محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے جسن میلاد وہاں اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مقام پہ کہ وہاں ایک سو فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر پورا ایک سال تک اس گھر کی زیارت کرتا رہتا ہے تو یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں یہ مہینہ عطا فرمایا تو اپنے گھر میں چراغاں کرو اپنے دل میں چراغاں کرو اپنی پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے سجاؤ اپنی زبانوں کو تلاوت قرآن سے سجاؤ اپنے گھر کے محول کو حضور کی شریعت کے نور سے سجاؤ اپنے اس جسم کو تاہیدار کائنات کی سنتوں کے سجدریے سجاؤ من بھی سجاؤ تن بھی سجاؤ تاکہ بجا چلے کہ تاہیدار کائنات کا فیض اندر سے باہر تک امت میں بٹ رہا ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوا حضرت علامہ کاری شہزاد شہزاد آمد قادری صاحب کی زیارت کر کے اور دوستوں سے مل کے اتنے علماء کی زیارت کر کے اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں اور اس مرکز کو آباد رکھیں اور جو دوست دور سے قریب سے تشریف لائے اللہ سب کو قدم قدم پہ عجر عظیمتہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا